بیماریوں کے بارے میں کچھ اہم آتہار نے وظیفے بتائے ہیں جن سے بیماریاں انسان کے جسم سے دور ہو جاتی ہیں کہیں علاج بتایا ہے نسکے بتائے ہیں بیماریاں دور ہوتی ہیں تو آج کا جو ہمارا سوال ہے اور اس کا پھر جواب دیں گے کہ کینسر کا علاج کینسر اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر مریض کینسر کا نام سنے تو اس کی مرض بڑھ جاتی ہے کیوں کینسر جب کینسر کا کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو بتاتا ہے تو مریض جب سنتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بس اب زندگی کی دوریں ختم ہو گئی ہیں اب زندگی ختم ہونے والی ہے چند دن جینے کے بعد مر جاؤں گا کہتے ہیں کہ کینسر کا علاج نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کینسر کا علاج ہے ایک وظیفہ ہے اگر انسان یہ وظیفہ چالیس دن کرے اگر کینسر کا مریض ہے تو کینسر دور ہو جائے گی چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں عام ہستی کا یہ فرمان اور نسکہ نہیں ہے عام ہستی کا یہ وظیفہ نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ وظیفہ ہے اتنا کمال کا ہے جتنا بڑا بلڈ کا کینسر ہے کیڈنی کا کینسر ہے کسی قسم کا بھی کینسر ہے یہ وظیفہ پڑھیں میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگر زندگی کے ساتھ بقایا خدا نے رکھے ہیں تو آپ کا یہ کینسر دور ہو جائے گا عمل کونسا ہے وظیفہ کونسا ہے کینسر کیسے ختم ہوگا یہ اتنی بڑی مرض ہے جان لیوہ مرض ہے جس کا نام سن کے بھی مرنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے لیکن امام فرماتے ہیں پریشان نہیں ہونا آئیں میری کتاب کا مطالعہ کریں اور میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کا مطالعہ کریں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینسر کا علاج کونسا ہے کینسر کو دور کرنے کے لئے انسان کو کیا کرنا چاہیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نماز فجر کے بعد سو مرتبہ سلوات بھیجیں نماز فجر ہر نماز فجر کے بعد چالیس دن پورے پہلا وظیفہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر کتنی مرتبہ سو مرتبہ درود کے بعد ستر مرتبہ سورة الحمدللہ کی تلاوت فرمائے تیسرا کام ستر مرتبہ چار کل پڑھنے ہیں ان کی تلاوت کریں اور اس کے بعد ستر مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت فرمائیں آخر پہ پھر سو مرتبہ سلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر انشاءاللہ چالیس دن کے بعد جا کے چیک تب کرا لینا ڈاکٹر سے کہ اگر آپ کا کینسر ہوا تو پھر بتا دینا آپ کی جسم سے کینسر کی بیماری ختم ہو جائے گی جرسیم بھی ختم ہو جائیں گے یہ عمل کریں انشاءاللہ عمل کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ زمزم کا پانی لینا ہے اور ان پہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دم کرنا ہے اور پھر پی لینا ہے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں سو مرتبہ سورت سو مرتبہ سلوات پڑھنی ہے محمد و آل محمد پر اور ستر مرتبہ سورت الحمدللہ ستر مرتبہ چار کل کی تلاوت کرنی ہے اور ستر مرتبہ آیت القرصی اور سو مرتبہ درود پڑھنے محمد و آل محمد پر نماز فجر کے فوراً بعد پڑھنا ہے اور زمزم کا پانی لے کر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد پی لینا ہے انشاءاللہ احمد حار فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے یہ موزی مرض کینسر کا مرض ختم ہو جائے گا اگر آپ کو یہ میرا نسکہ پسند آئے ہای امام جعفر صادق علیہ السلام کا تو آپ نے میرے چینل کو سبکرائب لازمی کرنا ہے شیئر کرنا ہے کمیٹس کرنا ہے اور لائک کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے والسلام علیکم